السلام علیکم دوستو میں نے اپنی ماں سے زیادہ بہادر سابر اور کھلے دل والی عورت آج تک نہیں دیکھی تھی میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ برا پھر میری ماں کے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا تھا میرے دو بھائی تھے دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی میری دونوں بھابیاں آپس میں بہنے تھی اور پھر اس پر ستم یہ کہ انہوں نے میری شادی اپنے بھائی سے کروا دی یعنی کہ میں اپنی بھابیوں کے گھر میں چلی گئی میری ماں بڑی سمجھدار تھی انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم سب کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا ہم نے ان کے گھر سے دو بیٹیاں لی ہے اور ان کو ایک بیٹی دی ہے ہم ان کی دو بیٹیوں کا خیال رکھیں گے تو کیا وہ ہماری ایک بیٹی کا خیال نہیں رکھیں گے لیکن معاملات کافی الٹ چکے تھے میں پورا دن اپنی ساس کے خدمت کرتی ان کی ہر بات مانتی کبھی بھی انکار نہ کرتی بیمار رہتی کوئی تکلیف میں بھی ہوتی تو ہمیشہ ان کا خیال کرتی تھی اور کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ طبیعت خراب ہے تو فلان کام نہیں کر سکتی لیکن دوسری طرف معاملہ بلکل ہی الٹ تھا پہلے تو امی نے مجھے پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ کیا چل رہا ہے پر ایک دن میں اچانک گھر آگئی میں ہمیشہ جب بھی آتی تھی بتا کر ہی آتی تھی کہ میں نے آ جانا لیکن ایک دن ایسے ہی آگئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی میری امی نے کپڑوں والی مشین لگائی ہوئی تھی میں حیران رہ گئی میں نے کہا کہ امی اب کیوں یہ کام کر رہی ہیں دونوں بھابیاں کدھر ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا مشین انہوں نے کل لگا لی تھی میں ہی بھول گئی تھی کہ کچھ کپڑے میرے باتروں میں پڑے تھے تو میں نے سوچا کہ میں وہ کپڑے دھولوں بس وہی دھو رہی تھی میں نے کہا کہ پھر بھی آپ کو ان کو کہہ دینا چاہیے تھا میری ماں نے کہا کہ نہیں دیکھو غلطی تو میری ہے نہ انہوں نے تو ٹائم پہ اپنا کام کر لیا تھا میں نے ہی ان کو نہیں بتایا تھا میں نے کہا کہ اچھا آپ ہجائیں میں دھو دیتی ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں تم اتنی دور سے آئی ہو اوپر سے وہاں پہ بھی تم کام کرتی رہتی ہو یہاں آئی ہو میں بھی تم سے کام کروں تو اچھا نہیں لگتا تھوڑی دیر بیٹھو بس میرے ساتھ بیٹھو باتیں کرو باتوں باتوں میں کام ہو جائے گا اور جب میری ماں نے کپڑے اٹھا کے مشین میں ڈالے تو میری ماں مجھ سے وہ کپڑے چھپا رہی تھی پر میں نے دیکھ لیے تھے وہ کپڑے میری ماں کے نہیں تھی میری ماں اس عمر میں اتنے شورخ رنگ نہیں پہنتی تھی اور نہ ہی یہ کپڑے میری امی کے ناپ کے تھے یہ تو میری بھابیوں کے کپڑے تھے میں سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے میں خاموش ہو گئی اور میں نے اٹھ کر کپڑے دھونے شروع کر دیئے میری ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں کرو نہیں کرو میں نے کہا کہ امی جو آپ کر رہی ہیں آپ نہیں کریں آپ ان کو کیوں سر پر چڑھا رہی ہیں آپ ان کے کپڑے دھو رہی ہیں اور ان کو ذرا شرم نہیں آ رہی یا آپ سے اپنے کپڑے دھولوا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے ایک دن مجھے ایک سو تین پہ بخار تھا پھر بھی میں نے سارے گھر کے کپڑے دھوے تھے اور وہ بھی ہاتھ سے کہنے لگی کہ مشین نہ لگانا مشین میں بہت بل آتا ہے اور آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اب آپ یہی سوچ لے کہ جنہوں نے آپ کے بیٹی کو خوش نہیں رکھا ہوا آپ ان کی بیٹیوں کو کیوں خوش رکھ رہے ہیں میری ماں نے کہا کہ یہی تو بات ہے بیٹا اگر میں ان کی بیٹیوں کو خوش رکھوں گی تو پھر تمہاری زندگی بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی جب میں کسی کے ساتھ برا نہیں کروں گی تو میری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی برا نہیں کرے گا میں نے کہا کہ امی اب کی سوچ بہت اچھی ہے لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا آج کل اچھے لوگوں کے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اور اپنے ان کو شہزادیاں بنا کے رکھا ہوا ہے کوئی اثر نہیں پڑ رہا ایک سال ہو گیا ہے دونوں بیویوں کے ہاں امید ہے میرے ہاں ابھی تک امید بھی نہیں ہے وہ دونوں اچھے ماحول میں رہتی ہیں اچھا کھاتی پیتی ہیں اور ان کے گھر میں تو ایسی بھی نہیں ہے گرمی میں پڑی رہتی ہوں جبکہ یہاں پر میرے اپنے کمرے میں ایسی لگا ہوا تھا آپ ان کو اتنا پیار کرتی ہیں اتنی سہولت دیتی ہیں اور میری ساس بیماری میں بھی میرا لحاظ نہیں کرتی امی کیا اچھا ہو رہا ہے جب آپ کی بیٹی خوش نہیں ہے آپ کیوں کسی کی بیٹیوں کو خوش رکھ رہی ہیں بس چھوڑ دیں یہ سب کچھ نہ کیا کریں آپ اس گھر کی بڑی ہیں حکم چلایا کریں ان پہ بیٹے تو آپ کا احترام کرتے ہیں وہ تو آپ کو نہیں کہتے کہ ہماری بیویوں کے کام کیا کریں پھر آپ کیوں خود سے یہ سب کچھ کرتی ہیں میری ماں نے مجھے پھر سے وہی لوجک دیا کہ میں کسی کی بیٹی کا خیال رکھوں گی تو لوگ میری بیٹی کا خیال رکھیں گے لیکن میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا میرا تو کوئی خیال نہیں رکھتا تھا میرا شوہر اچھا تھا اس کو میرا احساس تو تھا لیکن وہ ہر بات پہ یہی کہتا تھا کہ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں ایک دن تو کہنے لگا کہ مجھے میرے اپنے ماں باپ پیار نہیں کرتے تو تم ہی کیا پیار کریں گے تم میری بیوی ہو میں کم پیسے کماتا ہوں گھر میں خرچہ کم دیتا ہوں اس لیے تمہارے ساتھ اس طرح ہوتا ہے اگر میں زیادہ پیسے کمانا شروع کر دوں تو پھر تمہاری بھی عزت ہوگی لیکن مجھے فلحال کوئی کام نہیں مل رہا اور میرا اپنا کام بھی اچھا نہیں جا رہا اس لیے برداشت کرنا پڑے گا دوسری طرف میری بیویوں کے نخرے دیکھتی تو حیران رہ جاتی ہر ہفتے انہوں نے نیا سوٹ پہننا ہوتا کپڑے کو یونیفارم بنا لیا ہے اور اپنے گھر کو سکول جب بھی آتی ہو تم نے یہی جوڑا پہنا ہوتا ہے دراصل میرے پاس ایک ہی اچھا اور صاف ستھرا جوڑا تھا جو میں اکثر پہن کر آ جاتی تھی میں خاموش ہو گئی میری امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا کپڑوں سے کیا ہوتا ہے کپڑے تو صرف ستر پوشی کے لیے ہوتے ہیں میری امی نہ صرف گھر کے کام کرتی تھی کھانا بناتی تھی بلکہ میری بیویوں کی فرمائشیں بھی پوری کرتی تھی اور جب میرے مرہوم باپ کی پینشن آتی تو اس میں سے ہر مہینے ان کو پانچ پانچ ہزار روپے دیتی اور مجھے صرف دو ہزار بھی جوا دیا کرتی تھی جبکہ مجھے پیسوں کی زیادہ ضرورت رہتی تھی میری اس میں اب کی کیا سائنس ہے تو کہنے لگی کہ اگر میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گی تو تمہارا شوہر یہ سمجھنے لگے گا کہ مہینے کے کچھ پیسے تو آ رہے ہیں وہ محنت کرنا چھوڑ دے گا اور پھر یہ اس کی عزت نفس پہ بھی چھوٹ ہوگی کہ ہم لوگ پیسے دے رہے ہیں میں نے کہا کہ میرا شوہر ایسا نہیں ہے اگر پیسے آتے ہیں تو اس کو برے نہیں لگتے میری ماں نے کہا کہ یہی تو بات ہوتی ہے یہ پوائنٹ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے کہ اب کا شوہر اس بار نہ منائے کہ سسرال والے پیسے کیوں دے رہی ہیں اس لیے میں تمہاری طرف پیسے کم بھیجتی ہوں میں نے کہا اور میری بھابیوں کو سر پہ چڑاتی ہیں اگر ان کو پیسے نہیں دیں گی ان کا کیا بگر جائے گا ان کا شوہر تو ان کو مہینے کے خرچے کے پیسے دیتا ہے میرا شوہر تو مجھے ضرورت کی چیزوں کے بھی پیسے نہیں دیتا اب مجھے میری ماں پہ بھی عجیب سے چڑھ ہونے لگی تھی کہنا نہیں چاہیے پر غصہ بھی آنے لگا تھا میں نے عشتداروں سے پتہ لگنے لگا کہ میری ماں کی حالت بڑی بری ہے میری بھابیوں نے ان کو بہت زیادہ زل کر کے رکھا ہے بیٹی تھی ان کی کیا کرتی ماں کا غم تو بیٹی کو ہی محسوس ہوتا ہے پھر ملنے چلی جاتی تھی سوچتی تھی کہ ماں مجھے اپنے بارے میں بتائے گی تو اس کا دل ہلکا ہو جائے گا لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے ایک دن میں نے سالن میں نمک کیا زیادہ ہو گیا میری ساس نے مجھے اتنی باتیں سنائی یہاں تک کہ مجھے دھکا دیا اور میرا سر دیوار سے جا لگا دیوار پہ ایک ٹوٹا ہوا کیل لگا ہوا تھا جو میرے سر میں لگ گیا اتنا زیادہ خون بہنے لگا مجھے میرا شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے کہا کہ ایک ٹانکہ بھی لگے گا میرے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا میری ساس کی زبان پر ایک بھی معافی کا لفظ نہ آیا کہ غلطی سے ہو گیا تو معاف کر دو کیونکہ انہوں نے واقعی مجھے اتنی زور سے دھکا نہیں دیا تھا لیکن جس جگہ دھکا دیا تھا وہاں پر کیل لگا ہوا تھا اور ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا اور پھر بھی ان کی آنکھوں میں کوئی شرم ندامت نہیں تھی میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے تو اپنی ساس کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی ادھر آپ کی بہنوں نے گھر میں جو حالات مچا رکھی اپنے ہی جانتے میرے ساتھ میرے سسرال میں بہت ظلم ہوتا تھا اور ادھر میری ماں کے ساتھ بھی مجھے میری ماں کے زندگی کے اس فلسفے پہ اب شک ہونے لگا تھا اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے بس زندگی اسی طرح گزر رہی تھی جب ایک خبر اولی کہ میرے دونوں بھائی ایک نیا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں میں نے امی سے کہا کہ ان سے بات کریں کہ میرے شوہر کو بھی کاروبار میں شامل کر لیں ہمارے گھر بھی دو پیسے آنے شروع ہو جائیں میرا شوہر بھی کاروبار کرنا چاہتا تھا اس کے پاس سرمایہ کم تھا اس لیے وہ کہتا تھا کہ کوئی چھوٹا سا کاروبار کروں گا لیکن اگر میرے دونوں بھائی اسے اپنے ساتھ ملا لیتے تو کاروبار مزید بڑا ہو جاتا اور تینوں کو فائدہ ہوتا لیکن میرے بھائیوں نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہی بدقسمت ہے اس کو ہم نے اگر ساتھ لگایا تو ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا مجھے اس بات سے بڑا افسوس ہوا میری ماں نے بھی میری سفارش کی لیکن میرے بھائیوں نے بات نہیں مانی ان کو تو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی بہن کا گھر ہی تھوڑا بہتر ہو جاتا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا میری ماں نے کہا کہ سب اللہ پہ چھوڑ دو میں اب تنگ آگئی تھی مایوس ہو گئی تھی مجھے سب کچھ عجیب لگنے لگا تھا مجھے میری ماں پہ بھی غصہ آتا تھا کہ میری ماں ساری زندگی مسوموں کی طرح گزارتی رہی اس کے بیٹے نے اس کی ایک بات نہ مانی اپنی بہنوں کا اتنا خیال کیا انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بات ہی مان لیتے میرے بھائیوں نے کاروبار شروع کیا اور میرے شوہر نے بھی کہا کہ پیسے کم ہیں کاروبار چھوٹا ہے لیکن آمدن پر فرق ضرور پڑے گا میں نے اللہ سے دعا کی اور اپنے شوہر کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ پریشان مت ہوں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میرے شوہر نے کاروبار شروع کر دیا جو کچھ اچھا نہیں جا رہا تھا اور میرے بھائیوں نے بھی نے کہا کہ سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے ہمارے تو دن پھر گئے ہیں میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ بروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا کیوں ہوتا ہے ایک دن میری ماں میرے گھر آئی تو میری ساس نے اسی دن میرے ساتھ لڑائی بھی کر دی کہ تمہاری ماں کیوں آئی ہے حالانکہ ماں بیٹی سے ملنے نہیں آتی تو کہا جاتی اور اگر آ گئی تو کیا ہو گیا میری ماں تھوڑی دیر ہی بیٹھی تھی اس نے کہا کہ بس تمہاری یاد آ رہی تھی تم نے تو آنا ہی چھوڑ دیا میں نے کہا کہ میرا دل نہیں کرتا وہاں آنے کا میں نے کہا کہ امی بابا بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے آپ پر ظلم کرتے تھے ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اپنے ساری زندگی سبر شکر کیا آپ کو کیا ملا میری ماں نے کہا کہ اور کچھ نہیں پر مجھے تمہاری جیسی بیٹی تو ملی جس کو کم سے کم میرا احساس ہے میں نے کہا کہ آپ کی وہی بیٹی دن رات خور بھی ہو رہی ہے آپ کی بیٹی ایک دن خودکشی کر لے گی میری ماں نے کہا کہ ایسے نہیں کہتے یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا دوبارہ کبھی ایسا سوچنا بھی نہ میں اپنے سسرال میں بہت زیادہ کام کرتی تھی بیمار رہنے لگی دیکٹر کے پاس گئے تو دیکٹر نے کہا کہ آپ کے ہاں اولادہ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اب بہت زیادہ کمزور ہیں اور بہت تینشن لے رہی ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولادہ پیدا ہو تو اپنا ماحول بدلیں اپنے آپ کو ریلیکس کریں یہ بات میرے شوہر کو بھی دیکٹر نے بتائی اور کہا کہ آپ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے شوہر نے سر جھکا لیا وہ سب کچھ سمجھتا تھا لیکن وہ مجبور تھا ایک دن میرا شوہر رات کو دیر سے گھر آیا کافی پریشان ہو رہی تھی کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں اس بات کا غصہ بھی میری ساس نے مجھ پر نکالا اور کہا کہ تم نے ہی کہیں فرمائش کر کہ اسے بھیج تو نہیں دیا کچھ لانے کے لیے جو وہ ابھی تک نہیں آیا میری ساس نے مجھے بہت باتیں سنائی اور جا کر سو گئی میرا شوہر جب آیا تب سب سو چکے تھے لیکن وہ گھر آتے ہی بہت زیادہ خوش ہو گیا اتنا خوش کہ میں حیران رہ گئی میں نے کہا کہ کیا بات ہے کیا ہوا تو کہنے لگا کہ مجھے بہت بڑا آرڈر ملا ہے پورے پندرہ لاکھ کا آرڈر ملا ہے جس میں سے دس لاکھ تک کی بچت ہو جائے گی اور میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا ہم اپنا چھوٹا سا گھر لیں گے جہاں پر صرف ہم دونوں میاں بیڈی رہیں گے میرے پاس پیسے نہیں تھے میں مجبور تھا لیکن اب میں مجبور نہیں ہوں ان لوگوں نے مجھے ایڈوانس بھی بھیج دیا ہے میں تو فوراں سجدے میں گر گئی اور خوشی سے میری آنکھوں میں امی کو بتانی تھی اگلے دن وہاں گئی تو وہاں کے حالات ہی اور تھے کیونکہ میرے بھائیوں نے جو کاروبار شروع گیا تھا اس میں ان کو نقصان ہو گیا تھا اور وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے تھے انہوں نے اپنی بیوی کے زیور بھی لگا دیئے تھے اور گھر کو بھی گروی رکھ دیا تھا اب وہ لوگ گھر بھی واپس مانگ رہے تھے اور ان کی بیویاں بھی ان کے سر کھا رہی تھی کہ ہمارے زیور واپس لا کر دو تم نے تو کہا تھا کہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے تو ایسی وجہ گھر میں لڑائی پڑی ہوئی تھی میں نے امی کو اپنی بات بتائی تو میری امی حیران ہو گئی انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا تھا نہ بیٹا کے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے میں نے تو کسی کے ساتھ بھی برائی کا معاملہ نہیں مانگا تھا لیکن اوپر بھی تو کوئی ذات بیٹھی ہے جس کا انصاف سب سے زیادہ بہترین ہے میرے شوہر کو ایک بڑا آرڈر کیا ملا اس کا نام اتنا مشہور ہو گیا تھا اب اس کو اور ہم لوگوں نے الگ فلیٹ لے لیا اور ہم لوگ شفٹ ہو گئے میری ساس کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی میرے شوہر نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اب لوگ میری بیوی کے ساتھ کیا رویہ کر رہے تھے بس میں خاموش تھا آپ لوگوں کا جو مجھ پر حق ہے میں ادا کر دوں گا لیکن میری بیوی کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے اور یہ حق میں اسے ضرور دوں گا ہم لوگ الگ ہو گئے ہماری زندگی بہتر ہو گئی ہم نے ایک فیصلہ کیا اور میری ماں بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے میری ماں اب میرے ساتھ ہی رہتی ہے میں ان کو چار پائی سے اٹھنے بھی نہیں دیتی ہوں وہ بھی میرا بہت خیال کرتی ہیں اللہ کے کرم سے میرے ہاں امید بھی ہے میری ماں کہتی ہے کہ تم اکیلی نہیں رہو گی تمہارے بچے کو سمحالنے کے لیے میں موجود رہوں گی ایسا لگتا ہے زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے میری ماں سچ کہتی تھی سبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا انام رکھا گیا ہے جو مجھے مل گیا ہے اور بے شک جو ماں باپ کے عزت اور قدر کرتا ہے ان کا احترام کرتا ہے ان کی فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کا اجرہ آخرت میں تو دے گا ہی اس دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے آمین کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اب بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیں دوستو کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی اپنے دوست کو دے اجازت اللہ حافظ